چاہیے کہ میری مالی پوزیشن یہ ہے کیا مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں یہاں کے بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ ان کی مالی حالت ایک طرف سے یہ ہے کہ وہ کماتے نہیں ہیں لیکن دوسری طرف سے یہ ہے کہ جیب خرش کے طور پر ان کو پیسہ ملتا ہے اور ان کے ایک آنٹ میں پیسہ موجود رہتا ہے تو ان کو قربانی واجب ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے میں تو ابھی سٹوڈنٹ ہوں میں تو ابھی تعلیم بڑھ رہا ہوں میرے ذمہ قربانی کیوں واجب ہوگی میں تو ابھی کمائی میں نہیں ہوں یہ خیرن کمائی میں نہیں ہے مدر پیسہ تو اس کے بات موجود ہے اسی طرح سے ہماری ہاں معاشرے میں بہت سارے والدین اپنی بچوں کے نام پر پیسے رکھتے ہیں بچے کے نام پر ایک آنٹ کھولا اور اس کے نام پر پیسے رکھتی ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں پیسے اور دوسرے رشدار بھی آ کر بچوں کو پیسہ دیتے ہیں وہ بھی ان کے آنٹ میں تو اب بچے کے نام پر ایک آنٹ پر پیسہ جمع ہوتا گیا اگر یہ بچہ نوالگ ہے تو پھر اس بچے کو قربانی بھی نہیں ہے زکاة بھی نہیں ہے لیکن اگر یہ بالگ ہو گیا تو قربانی بھی لازم ہو جائے گی اور زکاة بھی لازم ہو جائے گی اسی طرح سے خواتین کے پاس زیورات ہوتے ہیں ان کو معلوم کرنا چاہیے کہ صاحب ہمارے پاس کتنا زیور ہوگا تو اس پر ہم کا زکاة لازم ہو جائے گی اور قربانی لازم ہوگی یعنی اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ آدمی کے در طلب ہو پوچھنے کا مزاج ہو معلومات کرنے کا جذبہ ہو اور اس ارادے سے کہ اگر مجھ پر قربانی واجب ہوگے تو مجھے کرنا ہے چاہے مجھے بظاہر لگے کہ بہت بوجھ پڑ رہا ہے مگر اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے انسان کوتا ہی نہیں کرنا چاہیے جب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنی تمنا پورا کرنے میں اپنے شوق پورا کرنے میں عیاشیوں میں ہزاروں روپے خرچ کرنا آسان لیکن اب اللہ کا حکم آئے کل گئے تو یہ خطریں کی حال ہو ایک شخص یہ کہتا ہے بہن کا رشتہ کرنا ہے لاکھوں روپے خرچ ہوں گے اسی سے جب کہیں گے کہ اسی بہن کا خرچہ اسی بہن کی وراثت تمہارے گھر میں ہے وہ دینے کو تیار ہے یعنی رسم کی بنیاد پر لاکھوں خرچ کرنے کو تیار ہے اور شریف کے حکم کے مطابق پیسہ دینے کو تیار نہیں عید پر لوگ گھومنے کے لئے جائیں گے پارکوں میں جائیں گے ہزاروں روپے اڑائیں گے اور صاحب نے کہے کہ اس کو قربانی کیوں چلتے ہیں تو یہ کو تاہی کا مزال نہیں ہونا چاہیے ہر وہ مسلمان جس کے پاس عید کے دن صبح جہاں سینگر کے حساب کی مطابق چوبیس ہزار روپے موجود ہوگا تو صاحبی کے ذمہ قربانی واجب ہے چوبیس ہزار کہاں سے نکالا گیا کہ چھے سو بارہ گرم چاندی کی قیمت ہے اور یہ چوبیس ہزار نہیں ہے یہ تو ہر آدمی معلوم کر سکتا ہے کہ اس وقت چاندی کے بھاؤ کیا ہے اور کتنے کا گرام بھی کر رہا ہے اور چھے سو بارہ گرم چاندی کے قیمت اس وقت کتنی بنے گی اتنا پیسہ اگر کسی آدمی کے پاس عید کے دن صبح کو موجود ہوگا اس کی زمیں قربانی لازم ہے پیسہ موجود ہیں یہ چیزیں ہیں مثلا ٹی وی ہے ٹی وی ضروریات میں نہیں آتا فضولیات میں تو جب ٹی وی خریدنے کے لئے بیس بیس تیسیز ہزار روپے موجود ہیں ٹھیک اور جب تیسیز چالیس ہزار چالیس ہزار روپے کے موبائل رکھنے کو تیار ہیں ٹھیک ہے اور سو سو روپے ایک دن کا ریچارج خرچے اڑاتے ہیں اور مہینے میں ہزار روپے ریچارج کے خرچے اڑانے کو تیار ہیں اور جب قربانی کے وقت آتا ہے کہنا کہیں کیوں کرو ایس کی قربانی ہے تو پوچھنا ہے کہ کون کون سی گھر کی زائد چیزوں کی منا پر ہم پر قربانی لازم ہوگی اس وقت امت المسلمہ کی اکثریت ان لوگوں کی ہے جن پر زکاة بھی لازم ہے اور قربانی بھی لازم ہے اکثریت دور کدھر جا رہا ہے دولتوں کے پھیلاؤ کا ہے اللہ کے نبی عیرز ہم نے فرمایت ایک وقت آئے گا صبح سے شام تک تمہیں کوئی آدمی نہیں ملے گا جو زکاة دینے والا چاہ چاہ آج بھی کچھ علاقے ایسے ہیں وہاں کوئی زکاة دینے والا ہے ہی نہیں سارے جتنے ہیں وہ زکاة دینے والے ہیں لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اور اگر وہاں کوئی زکاة دینے والا ہوگا تو بیچارہ گھر کا نوکہ ہوگا وہ کسی دوسری جگہ سے گھر کا ملازم ہوگا وہ تو زکاة کا مستحق بن سکتا ہے باقی وہاں کے جو بسنے والے ہیں ان میں زکاة دینے والا کوئی بھی نہیں ہے ایسے علاقے ہیں شہر میں بھی ہیں گاؤں میں بھی ایسے گاؤں ہیں کہ پورے گاؤں میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو زکاة لینے کی لسٹ میں آئے زکاة لینے والوں میں ہو بہرحال ہر وہ مسلمان جس کے پاس اتنا پیسہ ہے جس پر زکاة لازم ہو جاتی ہے اس آدمی پر قربانی لازم ہو جائے گی زکاة لازم ہونے کے لئے تو سال گزرنا شرط ہے قربانی لازم ہونے کے لئے سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے مان لیجئے ایک طالب علم طالب علم ہے اور وہ یکم زلہجہ کو یا کہیے ہاں یکم زلہجہ کو کسی جگہ ملازم بن گیا اور اس کو ایڈوانس میں تنخواہ دی گئی پانچ زلہجہ کو پچاس ہزار روپیہ دس زلہجہ کو اس پر قربانی لازم ہے دس زلہجہ کو اس پر قربانی لازم ہے حالانکہ پانچی دن ہوئے اس کو بس پیسہ ہے دس زلہجہ کو قربانی لازم ہے زکاة بھی لازم ہوگئے مگر اگرے سال یکم زلہجہ کو اس نے دیکھنا ہے کتنا پیسہ میرے پاس ہو جائے تھے تو زکاة لازم ہوگی بہرحال قربانی کس کس پر لازم ہوتی ہے یہ سیکھنا ہے قربانی میں چند جانور تو استعمال ہوں گے اس کے علامہ نہیں اور چند جانور وہ ہیں جو ہماری گھروں میں پائے جاتے ہیں ان میں بھیڑ بھیڑ کا نر بکری گائے بیل بھیس بیس اور اونٹ بس یہ وہ جانور ہیں جو قربانی میں استعمال ہوں گے اس کے علامہ نہیں اگر کوئی شہیسی چاہے گا کہ میں بیس مرگر زبا کر کے قربانی کا ادا کروں گا تو قربانی ادھا نہیں ہوگی قربانی کے لئے تو یہی متعین جانور ہے اور ان جانوروں کے عمرے میں تائے کر دی گئی ہے چاہ جی بکری ایک سال کے ہونی چاہے اس سے کم کیا اگر ہوگی تو قربانی صحیح نہیں بھیڑ ایک سال کے ہونی چاہیے اس سے کم اگر ہوگی تو قربانی صحیح نہیں لیکن بیڑ اور کٹ اگر چھ مہینے کا ہو لیکن لگتا ہو کہ بہت طاقتوار ہے اور لگتا ہو یہ ایک سال کا ہے اس کی قربانی کر سکتے ہیں گائے اور بیڑ میں دو سال کا ہونا ضروری ہے ایک دن بھی اگر کم ہوگا تو قربانی صحیح نہیں ہوگی یہاں شہر والوں کے لئے بڑا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ جو لوگ جاندر لا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں ان کا جانور وہ خرید رہے ہیں ان کو کیسے پتا چلے گا عمر برابر رہی ہے تو اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے جانوروں کے ماہروں سے پوچھے کتنے دانت ہوتے ہیں دو سال کے بچے کو اور کتنے دانت ہوتے ہیں ایک سالہ بکری کو تو وہ دانت کھل کر کے دیکھنے ہیں اسی سے اور یا پھر یہ جو ماہر قصائی ہیں اس قصائی سے کہنا ہے کہ بجو قربانی کے جانور خریدنا ہے آپ چک کرو اور چک کر کے بجے بتا اگر قربانی کے قابل ہے جانور جانور کے اندر اگر کوئی عیب ہوگا تو پھر کچھ عیب ایسے ہیں جن کی بنا پر قربانی صحیح نہیں ہے کچھ عیب ایسے ہیں کہ خریدنا ان کو اجازت دے دی ہے قربانی کر سکتے ہیں مثلا دان سینگ والا جانور اس کے سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے ہیں اب اس کے قربانی نہیں کر سکتے ہیں دم اگر وان تھرڈ سے زیادہ کٹی ہے قربانی نہیں کر سکتے ہیں آنکھوں میں لائن ختم ہو گئی ہے قربانی نہیں کر سکتے ہیں جانور کے ٹانگیں ٹوٹی ہیں چل نہیں پاتا ہے اب قربانی نہیں کر سکتے ایک ٹانگ کمزور ہے مگر چلتا ہے تو قربانی اس کے جائز ہے قربانی کا وقت عید کے دن نماز کے بعد شہر میں اگر کسی ایک جگہ عید کی نماز ہو گئی اور آپ نے ابھی عید کے نماز نہیں پڑھی ہے آپ قربانی کر سکتے ہیں مان لیجئے آپ کے پہلے میں عید کے نماز ہو رہی ہے نو بجے اور شہر میں کسی جگہ ساڑھے ساتھ آٹھ بجے نمازی عید پڑھی جا چکی ہے تو آپ اپنے گھر میں قربانی کر سکتے ہیں حالانکہ ابھی آپ نے عید کے نماز پڑھی یہ نہیں ہے خود آپ کا عید کا نماز پڑھنا لازم نہیں ہے شہر کے اندر عید کے نماز ہو جانی چاہیے تو بس قربانی ادا یہ قربانی کا وقت جو ہے عید کے دن دس کیارہ اور بارہ بارہ تاریخ آفتار ڈوبنے سے پہلے پہلے قربانی ختم ہو جائے گی اس کے بعد قربانی کا وقت نہیں ہے اور اگر آفتار ڈوبنے تک آپ نے قربانی نہیں کی تو اس کے بعد پھر قربانی کے جانور کا پیسہ صدقہ کرنا لازم ہے اب یہ کتنا پیسہ صدقہ کرنا لازم ہے یہ کسی ماہر قصائی سے پوچھنا پڑے گا ایک درمیانہ درجے کا جانور جو ایک سال کا ہو یا بیل دو سال کا ہو اس کی تیبت جو وہ بتائے گا وہ قربانی ہوگی وہ پیسہ صدقہ کرنا پڑے گا اور صرف غریبوں کو دینا ہوگی قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت سارا کا سارا اپنی گھر میں رکھنے کی اجازت ہے اور سارا کا سارا گوشت صدقہ کرنے کی بھی اجازت ہے اور گوشت میں سے کچھ حصہ اپنی گھر میں رکھ لیں کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کریں کچھ حصہ رشداروں پڑوسوں میں تقسیم کریں یہ بھی درست ہے بلکہ سب سے بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کریں ایک حصہ اپنی گھر کے لیے رکھ لیں ایک ایسا اپنے پڑوسوں اور رشداروں کو دیں اور ایک ایسا عام غریبوں میں تقسیم کریں یہ عام غریب کا ہاں ٹوڑیں گے کہ جہاں کہیں غریب ملیں گے وہاں جا کر کے تقسیم کر سکتے ہیں اگر کسی نے پورا جانور زبا کر کے تقسیم کر دیا بہت افضل ہے اور اگر کسی نے جانور زبا کر کے سارا گوشت اپنی گھر میں رکھ لیا اس کی بھی اجازت ہے قربانی کے خال ہم اپنی گھر میں استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں مگر جونکہ تم وہ خال استعمال کرنی ہے اگر اس قربانی کے خال کو بیچا گیا تو اب یہ جو پیسہ ہے یہ پیسہ زکاة کی پھڑ میں چلا جاتا ہے اب اس کو زکاة ہی کے مطابق وہ پیسہ خرچ ہوگا زکاة کے علاوہ اس کو پیسہ کو خرچ نہیں کر سکتے جو لوگ یہ قربانی کے خالے جمع کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے چاہے وہ جو بھی ہو وہ مسجدوں والے ہوں وہ درزگاہوں والے ہوں وہ مختب والے ہوں یتین خانے والے ہوں یا جو بھی قربانی کے خالے جمع کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ پہلے معلوم کر لیں شرعی طور پر قربانی کے خالوں کا پیسہ کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں اور اگر اس میں وہ قوتہ ہی کر رہے ہیں تو مجرم ہوگا چاہے پھر بعد میں جو بھی ہو چاہے وہ کسی بھی تبتے کا ہو کسی بھی ادارے کا سربرا ہو قربانی کے خالوں اور زکاة زکاة کے سلسلے میں قوتہ ہی ہے بڑی خطرناک چیز ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت پایا جا رہا ہے یہ آپ زکاة جوا آج یہ صبح مجھے خون در رہتے ہو کہاں ایسا ہی یتین خان چلا ہو کہتا ہے ایسا ہوتا ہو یتین خان کتن چھو چلا ہو کہتا ہے تو یتین خان بنو مجھو تو چلا تم کو پہلے سیکھنا چاہیے تھے نا بھی یتین خان چلانے کا اس کس کس ہے کوئی پونس دیا اسی میں کہتے تھے کہلے کہ جناب ہمارے پاس ایک آدمی آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بچہ بھیجنا ہے ایم بی بیس کرنے کے لئے آج کیسے پونس چھو یتین خان بنو مجھو ایشاہ جاویز ایس دیو مطلب ہے جب آپ یتین خانہ کھڑا کر رہے ہیں تو پہلے آپ کو ٹریلنگ لینی تھی اس کی اس کے مسائل سیکھنے چاہیے پہلے آمدنی کے ذرائع کیا کیا ہیں خرش کہاں کہاں کر سکتے ہیں کس طرح سے خرش کر سکتے ہیں ساتھ میں کہتا تھا جی یہاں کوئی دکاندار ہے اس کا کوئی لاس ہو گیا تو اب وہ کہتا ہے کہ جو زکا تو پوچھو سوزی تو بیوز بھرکہ پوچھنا کیا ہے جائز کے ناجیز جائز ناجیز آج تاں کیا چھو تو ایک حرمتی جب تمہیں معلوم ہی نہیں ہے مسائل آج تم پوچھ رہے ہو تو تم نے یتین خان کیا بید مال چلا رہے ہو اس لیے جو لوگ بھی مزماؤں کا پیسہ لے کر کے دینی کاموں میں خرش کرتے ہیں ان کا جذبہ بہت مبارک مگر اس کے ساتھ سیکھنا بھی ضروری ہے ایسا نہ ہوں اسلام کے نام پر اسلامی آقام کو روند رہے ہو قربانی کے خالوں کا مصلاب یہی ہے یہ سب قربانی کے خال جونٹی تو اگر فرض کیجئے قربانی کے خال لائی گئی اور مسجد نے بیچائی گئی نوار پڑھنا جائے چاہے اس خال پر لیکن مسجد واروں نے اگر یہ خال بیچ دی یہ پیسہ مسجد بھی نہیں لگے گا ابھی تو غریب کو دے نہ پڑھنا حکمت آل گیا کیسے آپ نے جانوار زبا کیا یہ گوشت اپنے گھر میں کھا سکتے ہیں کہ بلکل کھا سکتے ہیں آپ اپنے دوستوں کو کھلا سکتے ہیں کہ جس کو مرضی مالداروں کو بھی کھلا سکتے ہیں کہ ہاں آپ کے رشدار مالدار ہیں قربانی کا گوشت ان کو کھلائی ہے تو جیسے قربانی کا گوشت خود کھا سکتے ہیں مالداروں کو کھلا سکتے ہیں اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے قربانی کے کھال خود استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر قربانی کا گوشت کسی نے بیچا یا قربانی کے کھال بیچی گئی اب یہ پیسہ جو ہے یہ یہ خود نہیں کھا سکتے کسی مالدار کو نہیں کھلا سکتے یہ زکاة کے خاطر بھی چلا جاتا ہے یعنی یہ کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس کا زکاة کے آقام لاغو ہو جاتا ہے یہ تو خیر ان کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم قربانی کے کھال دیں تو پہلے اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ کون کون سے ادارے ہیں قابل اعتماد ادارے ہیں یا نہیں کیونکہ جہاں قابل اعتماد ادارے ہوتے ہیں وہاں پرار ادارے بھی ہیں اور جہاں ایسے لوگ ہیں جو پائی پائی کا حساب کرنے والے ہیں وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو دھوکہ بھی دیتے ہیں مجھے ایک دخواہ ایک صاحب ملے تھے کہہ لگا جی ہم ایک بیتو مال چلا رہے ہیں بار آخنا چلی بڑا مشکل انتہان میں لگا ہاں وہ تو انداز آیا مجھے بھی انتہان آپ بتائیں کیا انتہان کہہ لگا میرے پاس ایک آدمی آیا اس نے میں کہا تو چھو آج یہ دیم کھان چلاو بیتو بسا ہاں کہتا ہے اس نے مجھے پیسہ دیا کہتا ہے تو چھوک کرتا ہے چاندرس موز رسید چشن مزورہ کہتا ہے میں نے پیسہ رکھا جیب میں چھوک میں سوچتا رہا بجے اتنے سہر ہوگے راہ دیم میں ایک کرتا ہوں میں نے ایک پیسہ نہیں لیا یہ پیسہ آگر میں خود ہی رکھ لوں گا پوچھنے والا تو کوئی نہیں ہے اس نے بھی رسید دیم آگی جو یتیم کھانے میں دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی پتا نہیں ہے اور اسے بزاہر بھی نہیں کروں گا اگر یہ پونس پونسی تھا ہرج کیا چھو میں گویتا ہوں کہتا ہے میں سوچتا رہا اب اندار اندر سے جنگ چل رہی ہے کیا جنگ چل رہی ہے اندر سے ایک ایک طرح سے جواب آتا تھا ہر گزنیل سکشت وحیسلام خدایسن قدر قرمت آپ یہ پیسہ مات رکھنا دوسری طرف سے اندر سے کوئی دوسرا مجھے سناتا تھا کہتا ہے محلت کرتا اگر چھوڑتا ہوں پانس تاپاک چھوڑتا 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 تھا اگر چھوڑتا تھا اگر چھوڑتا تھا اگر چھوڑتا تھا اگر چھوڑتا تھا کہتا ہے یہ ایک ہفتے تک یہ جنگ چلتی رہی کبھی میں کہتا تھا رکھوں گا کدھ کبھی کہتا تھا نہیں رکھوں گا بہرحال تو ایک دن میں نے کچھ نماز پڑھی ہے کیا کیا دعا کی تو بعد میں میں نے لے جا کر کوئی پیسہ وہاں یہ دن پھانے میں ڈال دیا اور وہاں سے رسید کاٹی ایک اللہ کے بندے کے نام پر بہو اسی علم یہی تو امتحان ہے ایک امتحان وہ ہے جو سڑک پر آتا ہے اور ایک امتحان وہ جو اندر اندر آتا ہے اندر کا امتحان یہ بڑا مشکل ہے وہاں ایک طرف سے نفس ایک طرف سے ایمان ایمان کہتا ہے بچو نفس کہتا ہے پادکرزتو نفس کہتا ہے کچھ اس امتحان میں بہت ناکام ہے یہ امتحان ہر انسان کو نجانے کہاں کہاں آتا ہے یہ آنکھوں کا بھی امتحان آتا ہے یہ کانوں کا بھی امتحان آتا ہے رات میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے آپ چاہے تو رات کو موسکر سنیں کون پوچھے گا در کسی کا نہیں آپ چاہے رات کو نجانے کون کو انجانے بیشائٹوں پر کیا کہا دیکھیں گے کون پوچھے گا یہ ہے امتحان اندر کا اندر کا ایمان کہے گا اس کو گنا اور نفس کہے گا کوئی پرماری اس کے بعد ایمان طاقتور ہوگا تو نفس دب جائے گا اور نفس طاقتور ہوگا تو ایمان کو دبا دے گا قرآن میں اسی وجہ سے نفس کے تین قسمیں کی گئی ہیں ایک نفس وہ ہے جس پر حملہ ہوئی نہیں پاتا ہے اور اگر حملہ ہوتا ہے تو اتنا طاقتور ہے کہ وہ گناہ کو ہونے نہیں دیتا ہے اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ اور ایک نفس وہ ہے کہ گناہ سے بچا بھی نہیں پاتا لیکن جب گناہ ہوتا ہے تو افسوس بھی کراتا ہے یہ پیز ہی نہیں کرو مگر روک بھی نہیں پاتا تو گوئے کمزور ہے اس کو کہتے ہیں نفس اللہ وامان اور ایک نفس وہ ہے جو انسان کو اپنے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے بس جو چاہتا ہے انسان سے کرواتا ہے یہ انسان جو گلام کس نفس کا اس شیطانی نفس کا گلام ہے یہ کہتا ہے یہ گناہ کرو یہ کرتا ہے یہ رشوت کے گناہ یہ آنکھوں کے گناہ یہ بدکاریوں کے گناہ شرعہ نوشی کے گناہ برگس کے گناہ فراد کے گناہ اور اسی میں تیسوں کے ہڑپ کرنے کے گناہ یہاں تو اجتے ہیں بس یہ نفس کا غلام ہے یہ گوئے ایمان وارد نہیں اس سے بڑا گھوم رہا ہے انسان کون ہوگا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنایا اپنے شوق کو بنایا اپنی چاہتوں کو بنایا گناہ کی مزاج کو اپنا خدا بنا رکھا ہے یہ جو مجھے کہے گا گناہ اس کو کہتے ہیں جو ایسی گاڑی پر سوار ہو جس گاڑی کی جس گاڑی کے بریک فیل ہو گئی ہے یہ کچھ پتہ نہیں کہاں کہاں گرے گئے بریک فیل والی گاڑی میں نہیں چڑنا ہے بریک اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے نفس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے ورنہ یہ نہ جانے کہاں کہاں کیا تک کراتا ہے اس لئے ایسے انسان کو قرآن نے کہا یہ ظالب ہے جو انسان اپنی نفس کے پیچھے چلتا رہتا ہے یہ ظالب ہے کیوں نفس کہہ رہا ہے یہ کرو یہ کر رہا ہے یہ تو ظلم کر رہا ہے اور یہ ظلم کے نتیجے میں یہ تباہ ہوگا آگے چاہتا ہے آنکھوں کا غلط یوز اپنے پر ظلم کانوں کا غلط یوز اپنے پر ظلم دماغ اور سوچ کا غلط یوز اپنے پر ظلم غلط چیزیں کھانا اپنے پر ظلم یہ اور ان پر ظلم ہو جانا ہے قرآن نے کہا وہ دن یاد رکھنا جس دن تم ظالم تم ظالم وہ اپنے گولیاں کا کٹ دے بہرحال قربانی کی خالوں کھالیں جو لوگ لے رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹھیک جگہ پہ اس کو خرج کریں قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے بعض دفعہ لوگوں کے بڑا مسائل جاتا ہے کہیں اس کے کام کہیں اس کے زیاد کہیں اس کے مال آل نہیں آپ کو حق ہے کسی کو کم دیں کسی کو زیادہ دیں سب کو نہ پہنچا سکیں یہ ضروری نہیں سارے رشتداروں کو پہنچا سکیں بعض لوگوں کے لئے بڑا مسئلہ یہی رہتا ہے کہ جناب ہم اپنے گھر میں قربانی نہیں کریں گے کیونکہ اگر قربانی کریں گے تو تقسیم کا مسئلہ ہے اور تقسیم میں کچھ لوگ ناراض ہوں گے اجدو تکنا اور کچھ لوگ خرج ہوں گے اچھا اسی طرح سے جہاں ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے مجھے کچھ دنوں پہلے ایک صاحب فون کر رہے تھے کہتا ہے اچھا سوچ اس کارونا گھر اس میں قربان کہتا ہے کہتا ہے جی اگر ہم گھر میں قربان کریں گے تو ایک ٹانگ بھیجنی ہے ایک لڑکی والوں کیا دوسری ٹانگ بھیجنی ہے دوسری لڑکی والوں کیا اور اگر نہیں بھیجیں گے تو ناراض ہو تو اچھا بھر اس کاروی نہیں ہو دی چھے میں دم میں کیا کہاں تباہ دوگو کلو مازانو سو اگر تقسیم کرو تیچے لیا تیچے لیا تاچو بسم اللہ اللہ عبر شاہ تو صرف گوشت لاکر کہ آپ تقسیم کریں گے وہ نہیں چلے گا اور یہی کرنا ہوگا تو اس طرح کی رسمیں اپنے پر مسلط نہیں کرنی چاہیے بہت سارے لوگوں کی ایک عجیب کوتہ ہی یہاں کشمیر میں دیکھی گئی قربان ہی کریں گے چھوٹے بچوں کی طرف سے ایسا جنگو بھائی سان انتنے در بھو کرو قربان پانو قربان لازم سن رہو گیت جو خود پر واجب ہے اس کو نہیں کر رہے ہیں چھوٹے بچے بچے چھوٹا بچہ معصوم ہے وہ چھوٹے بچے کی طرف سے قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اچھا بہت سارے لوگ مردوں کی طرف سے قربانی ضرور کر سکتے ہیں مردوں کی طرف سے یعنی اگر کوئی قربانی کرے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا حضرت کیا ہم حضور کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں نہیں آپ حضور کی طرف سے قربانی ہر سال کیوں کرتے ہیں اس نے کہا جب اللہ کے نبی نے ساری امت کی طرف سے قربانی کی میں کیوں نہیں کروں تو حضور کی طرف سے قربانی والدین کی طرف سے قربانی وفا پات چکے ہوں یا زندہ ہوں ان کے طرف سے لیکن ان تمام قربانیوں سے پہلے اپنے واجب قربانی ضروری ہے ایسا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب اپنی واجب تو باغی رکھی اور دوسری طرف سے ادا کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوسروں کو سواب مل جائے گا اور اگر کسی شخص نے نظر مانی ہو خدا اگر ہی کام گئے تلکہ روح کرو اگر کل یہ کام ہو گیا تو میں قربان کروں گا تو ٹھیک ایک طرف سے آپ پر مالدار ہونے کی وجہ سے قربانی واجب دوسری طرف سے یہ نظر کو قربانی واجب ہو یہ جو نظر کو قربانی واجب ہو جائے گی اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتے صرف غریب لوگوں تقسیم کرنا ہے اس کا سب سے بہترحال ہے کسی ایسے ادارے میں جا کر کے جانور زوا کر دینا چاہیے جہاں صرف غریب بچے رہتے ہوں چاہے وہ مدرسہ ہو چاہے وہ یتیم خانہ ہو مدر ہو تو وہاں جا کر کیا اور بعض لوگ ایسے دور دراز کے گوہوں کے علاقوں میں جانور زوا کراتے ہیں اور باپنے پیمٹ کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے خلاں جگہ یہاں شہر میں بھی کچھ علاقے ایسے پائے گئے کہ جہاں قربانی جا کر لوگوں نے کی تب ان کے گھروں میں گوشت پہنچا یہاں شہر میں مثلا یہ جو باہر کے لوگ ہیں اور یہاں مزدوریاں کرتے ہیں ان میں غیر مسلمی ہوں گے مسلمان بھی تو ظاہر ہے وہ باہر کے لوگ ہیں وہ بچارے ٹینٹو میں رہتے ہیں کیرائیوں پر بستے ہیں اور وہ جو بانگری ہیں ان میں مسلمان ہیں وہاں جا کر کے جامرہ زوا کریں آپ کو سوا ملے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں صاحب گوشت ہم نے لائے آئی ہے اب وہ قربانی کر کے کیا کریں گے لہٰذا گوشت کھانا تو وہ گھر میں موجود ہے اب یہ جانور زوا کرنا ہے کیوں میں یہ گوتا ہی نہیں ہونی چاہیے قربانی کا مسئلہ الگ ہے گوشت بلکہ جناب رسول اکروم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن صبح کو کچھ نہیں کھایا تب تک جب تک قربانی ہو گئی اور قربانی ہونے کے بعد سب چپہتے قربانی کے گوشت سے تناول قربایا ہم نے اپنے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ قربانی کے دن عید کے دن کچھ نہیں کھاتے ہیں تب تک انتظار کریں گے جب قربانی کے جانور زوا ہوگا تو اس میں سے کچھ چیزیں تیار ہوں گی اور پھر اس سے صبح کو کھا رہا باہد لوگوں کی عجیب و حریب ہوتا ہے یہاں دیکھی احران احران ہوتا ہے انسان کیا کہتا ہے یہ میں سے قربان چھاہ سن کرو تمشن آسان کہتا ہے اب کیا کریں گے قربانی کرنے والے کو نہ بارناکن کٹنے ہیں نہ بال کٹنے ہیں شیو بھی نہیں کرنا ہے جو ہی قربانی ہوگے اس کیا پہ جڑی ذاکت ہے مستحب پر عمل کر رہا ہے اور حرام پر ارتکاب کر رہا ہے یہ قیامت کے علامت میں سے علامت ہے کہ امت جو ہے ان مستحب چیزوں پر عمل کرے گی مستحب چیزوں پر کیسا آپ حدیث میں ہیں اذا رائیتوں جانا رمضان جب تم رمضان کا چاند دیکھو گے اور تم کو قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو پھر اپنے بال بھی مت کٹنا اپنے ناکن بھی مت کٹنا یہ حکم مستحب ہے لہذا جو ہی فس جلجہ ہو گیا آپ کو قربانی کرنی ہو بال بھی مت کٹیں ناکن بھی مت کٹیں اور جب قربانی ہو جائے پھر ناکنوں بال کٹیں لیکن اگر کسی نے ایسا کیا اور پھر عید کے بعد ڈاڑی بھی صاف کر دی آج تو ڈر لگتا ہے مسلمان کو یہ کہتے ہوئے ڈاڑی رکھنا ضروری ہے کیونکہ حضم نہیں ہوتی بات اور بہت دفعہ لوگوں کو بہت ہی بری لگتی ہے یہ کیوں کہہ رہے ہیں ڈاڑی رکھنا لازم ہے شریعت نے کوئی ہم نے اپنی طرف سے تھوڑا ہی ہے تو اللہ کا قانون ہے اور اللہ کے نبی کا قانون ہے عورتوں کو ہم کہتے ہیں پردہ کرو ان کو برا لگتا ہے تو برا کیوں لگ رہا ہے آپ کے خدا نے آپ پر پردہ لازم کیا لوگوں سے کہتے ہیں رشوات مات کھاؤ حرام ہم کو برا لگتا ہے آپ کے دین نے شریعت رشوات حرام کی ہم نے تھوڑے اپنے گھر اگر کسی عالم نے یا کسی مولوی نے اپنے گھر سے حرام کی ہوگی آپ بدا شکا نعرات ہو جائیں لیکن اللہ کا قانون تو یہی ہے ٹھیک اور ڈاڑی رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے کیوں مشکل نہیں ہے جب فیشن آ گیا تو سارے لوگ لگ مات کرو تو پتا ہے چلا مشکل نہیں ہے اصل میں جذبہ چاہیے اور جذبہ جب فیشن کا ہے تو کھٹ سے لوگوں نے جو مارڈر سے مارڈر اور جب ہے الٹرا مارڈر وہ ہوای میں الٹرا مارڈر ہیں یہی کے جائیں گے کہیں نہیں لیکن ذہن میں آتا ہے ہم الٹرا مارڈرن بن رہے ہیں اب وہ جہیں صبح کو ایک سٹائل ہوگا دوسرے 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 سٹائل ہوگا اور نائیو بچاروں کے پاس ان کا کام کیا ہے ان کو تو سب سے زیادہ کم انویسمنٹ نائیو کو ہے کہ ایک انگا لانا ہے اور جو ہے وہ کھنچی لانی ہے اور ساتھ میں وہ فوٹو لٹکا دے گا بتاو جی کونس سٹائل چاہیے تو باہرہ ڈاڑیا رکھنا تو قرآن سے ثابت ہے قرآن سے حدیث واجب ہے اور یہ وہ گناہ ہے کہ جو گناہ آدمی ہر وقت ساتھ لگا انسان سویا ہوا تو یہ گناہ ساتھ ہے یہ نماز میں ہے تب بھی اس میں بھی گناہ ساتھ رہتا ہے یہ چھوٹتا ہی نہیں الگ ہوتا ہی نہیں ڈاڑی مسلمانوں کا سائن بورڈ ہے ڈاڑی مسلمانوں کی علامت ہے تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم قربانی کا ارادہ کریں اور تو فس زلحجہ سے نہ وال کٹنے چاہیے اور نہ ناکن کٹنے چاہیے یہ حدیث میں حکم ہے اور واجب حکم نہیں ہے مستعب حکم ہے عمل کریں گے بہت اچھا نہیں عمل کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے عورتوں کے بعد زیورات ہوتے ہیں قیش رقم نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں ہم کہاں سے قربان کریں گے ہم نے کہاں زیورات بیچو لیکن زیورات بیچنے کے لئے وہ تیار نہیں کیونکہ وہ تو جان سے زیادہ پیاری چیزیں ہوتی ہیں زیور کی چیزیں ایسے وقت میں شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کو مدد کریں اور جیسے ان کے ہزار شوق پورے کرتے ہیں اسی طرح سے ان کو قربانی کا فرض بھی ادا کریں جب ہم اپنی بیویوں کے قسم قسم کے شوق پورے کرتے ہیں موبائلوں کے شوق کپڑوں کے شوق اور نا جانے اور مبارکی کے شوق عورت جا رہی ہے مبارک کا کہہ سن جب یہ سارے شوق پورے کر رہے ہیں تو کل کو جب کل کو جب اسی عورت سے محافظہ ہوگا تو ہم اس کے قربانی کا فریضہ بھی ادا کریں ویسے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی شوق سے اپنی چیز قربان کریں تب ہے ہمارے گزرگوں میں سے گزرے ہیں حضرت مولانا محمود حسن یہ استاد تھے حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ لے کے تو ان کا معمول یہ تھا کہ وہ گیارہ یا بارہ زلہجہ کو قربانی کرنے کے بعد اگلے دن یا دوسرے دن گائے خریدتے تھے یا جانور خریدتے تھے زیادہ تر گائے خریدتے تھے اور پورے سال اس کے پرورش کت کرتے تھے اور اچھے سے اچھا گھاس کھلاتے تھے اور پورے ساف رکھتے تھے اس پرورش کرنے کی وجہ سے گائے کو بھی ان سے بابت ہو جاتی تھی چوانچہ وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی تھی اور وہ سبب پڑھانے کے لئے آتے تھے سبب پڑھانے کے لئے آتے تھے حدیث پڑھانے کے لئے وہ گائے پیچے پیچے آتی تھی اور وہ دروازے پر باہر بیٹھتی تھی اور جب تک یہ اندر سبب پڑھائیں گے اس کے بعد سے نکلتے تو گائے بیجے بیجے چلتی تھی اور اپنے ہاتھ سے گھاس کھلاتے تھے اسے اس طرح سے اور جب عید کے دن واتا تھا تو زبا کرانے کے بعد تھوڑا سا روتے تھے بڑی پیاری گائے زبا ہو گئی اور پھر کہتے تھے یا اللہ اگر میرا بیٹا ہوتا اور آپ کا حکم ہوتا تو اسی طرح سے بیٹوں کے زبا کرتا میں نے شوق بورا کیا اس کا اور میں نے اچھی طرح سے پال کر کے اچھا جانوہ بنا کر آپ کے نام پر زبا کریں بہرحال اللہ تعالیٰ شاہنا عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں اس میں جو مسائل پوچھنے کے ہیں وہ مسائل پوچھنے چاہیے پوچھنے میں کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے حدیث میں ہے ناواقفیت کا علاج پوچھنا ہے ناواقفیت کا علاج پوچھنا ہے جانے بھی نہیں آدمی اور پوچھے بھی نہیں تو دو جرم ہو رہے ہیں معلوم بھی نہیں اور پوچھ بھی نہیں رہا ہے سوال یہ ہے ہم اگر ایک ایک چیز ماہرین سے پوچھتے ہیں جسمانی سہت سے متعلق کوئی چیز ہے فوراں ڈاکٹر کو کانٹرٹ کریں گے گھر میں جانوار ہوگا خدا نخواستہ کوئی پریشان نہیں کوئی فوراں ویٹرنری ڈاکٹر کو کانٹرٹ کریں گے کوئی کارنونی مسئلہ ہوگا فوراں وکیل کے پاس جائیں گے کوئی کارنسٹرکسن کا مسئلہ ہوگا فوراں آرکیٹرک یا انجینر کو انڈھونیں گے تو ٹھیک اسی طرح طرح شریعت کا مسئلہ ہوگا تو ڈھوڑیں اور ڈھوڑنا چاہیے اور معلومات کرنی چاہیے جیسے ابھی میں بتا رہا تھا کہ کل رات اس نے فون کیا لڑکے نے کہاں سے امریکہ سے فون کر رہا ہے تو اس نے پہلا سوال کیا کیا کہہ لگا جناب یہاں جو گوشت بکتا ہے یہ سالاٹرہ ہوس میں زبا ہوا ہے میں نے کہا تفسیر بتائیے کہتا ہے جیس یہاں سالاٹرہ ہوس ہیں ان میں جانور زبا ہوتے ہیں اور اس طرح سے زبا ہوتے ہیں کہ بٹن دباتے ہیں تو مشین پڑتی ہے بسم اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ کہ بورسہ بٹن دباتے ہیں ایک ہی وقت میں سو گائیوں کے گردن آبک جاتے ہیں وہ گائیں جو ہیں وہ آئیں گی ایک اس پر پریٹ فارم پر اور پریٹ فارم پر آ کر ایک ساتھ وہ گائیں آگے چلیں گی ایک جگہ پہنچیں گے اوپر سے بلیٹ آئے گا بسم اللہ علیہ وآلہ ایک جانور تو یہ ہے بسم اللہ علیہ وآلہ پڑ رہا ہے یہ مشین بٹن دبائیں گے وہ کہے گا تو وہ زبا سو رہا ہے یہ میں کھاؤں یا اس پر لکھا ہوئے حالہ تو یہ میں گوش کھا سکتا ہوں یا نہیں میں نے کہا اب تک کیا کیا کہہ لگا میں تیم مہنے سے ہوں اب تک میں نے بلکل نہیں کھا اور یہ ہی سنہر شہر کا لڑکا مجھے دلی میں میرا آدمی تھا پہلے میں وہ ہوں جو دلی میں فلان جگہ ملا تھا اور اس وقت مجھے لگتا نہیں تھا مجھے ویزا ملے گا اس وقت میں یہاں پڑ رہا ہوں کہ جاب کر رہا ہے کہ آتا تیر مہنے ہو کہ میں نے یہ گوشت نہیں کھا غرض یہ کہ ایک سوال اس نے یہ کیا اور دوسرے سوال یہ کیا کہ مجھے قربانی کرنی ہے ٹھیک تو پوچھنے والے ڈھوڑتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں اور تب تک نہیں بیٹھتے جب تک پوچھیں گے نہیں تب تک نہیں بیٹھیں گے جب تک پوچھیں گے نہیں ایک دفعہ ایک لڑکے نے مجھے خون کیا لڑکا نہیں وہ مرد ہے اور یہی کشمیر کے گاؤں کا ہے میں اسے جانتا ہوں نام بھی مجھے معلوم ہے اس کا کہتا ہے ہم تین مہینے ہوگے ہم مسلسل خون کر رہے ہیں آپ کو ہونی رہا ہے تین مہینے سے لگا تار خون کر رہے ہیں آج خون ہوگے پرتگال سے خون کر رہا تھا مسئلہ کیا پوچھ رہا تھا کہ میری بیوی پہلے کرسچن تھی وہ مسلمان بنی ہے اور وہ نماز پابند ہے مجھ سے زیادہ پابند ہے کہتا ہے مجھ سے زیادہ پابند ہے میری بیوی نماز کی چھوٹا بچہ ہے وہ اس کو سلاتی ہے پھر نماز پڑھتی ہے کبھی اور باڑی لمبی نماز پڑھتی ہے وہ کہتا ہے آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس کو دو رکعت نماز پڑھنے میں اور مجھے کہتا ہے تمہاری یہ نماز کیسی ہے کہتا ہے آدھا آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں کبھی میں نے دیکھا اتوار کے دن میں نے دیکھا ایک گھنٹے میں اس نے پیشن کی نماز پڑی کہتا ہے اس بیس میں بچہ جاگ جاتا ہے وہ جاگ کر کے اٹھ کر کے آتا ہے اس کے گودھ میں بیٹھتا ہے اور بچے نے پیشاپ بھی کیا ہوتا ہے تو گودھ میں آ کر کے بیٹھتا ہے گودھ میں آ کر کے بیٹھتا ہے اور یہ عورت یہ پوچھ رہی ہے کہ جن جن نمازوں میں میرا بچہ میری گود میں آ کر بیٹا ہے اور بچے نے پیشاپ کیا ہوگا تیم نماز شاہ میں آدھا گم سے کہ تیم چمیں نائزر پا اس کی بیوی شاہر سے کہتی ہے معلوم کرو کہیں سے تین منز ہم فون کر رہے ہیں وہ فون ہو نہیں رہا تھا تو آج ہو گیا اب بتائیں بن نماز اور اس کے بعد ایک سوال انہیں یہ بھی کیا کہ میں سوچتا رہا ہے کہ شاید اس حقوں نے یہ سوال تھی ہماری شاید ایمانی سطح وہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوال کر سکیں بیوی اس کے کہتی ہے کہ میرا باپ کرسچن ہے میں اس کی اکیلی بیٹی ہوں وہ بلینر ہے کہ ملینر کبر کیا ملینر بھونا کی بلینر فون پر سمیم ہی نہیں آیا میرے ٹھیک ہے وہ بلینر ہے وہ جب مرے گا تو اس کے ساری پراپٹی مجھے ملے گی اگر اسلام مجھے اجازت دے گا تو دوں گی اگر نہیں تو نہیں یہ کس سے پوچھو پراپٹی لینا جائز ہے نا جائز اور مر کہتا ہے میں تو میں ہم اس حلال راٹو اپسار دو یہ شوہر کہتا ہے میں نے کہا یہ کہ یہ صحیح ونو اس ہم یہ وہاں اسے ہی مان وہ ابھی یہاں آیا وہ اسے ملا وہ عورت بھی یہاں آئی ایک دفعہ اس کے ساتھ آئی تھی وہ عورت اس کی بیوی وہ کرسچن اور مسلمان بنی اور پرتگال میں آج بھی وہیں ہیں وہ لڑکے کو جانتا بھی میں وہ اسے ملا بھی ہے اب بھی آئے گا ملے گا پوچھنے والے وہاں سے وہ کیا کہتا ہے تی مہینے ہوگا ہم کو کوشش کرتے کرتے آج کنٹیکٹ ہوا بہرحال جب معلومات کرنی چاہیے آپ تو آج انفارمیشن کا زمانہ ہے آپ تو ذرا ذرا کیا فوراں دس مفتی مو چاروں طرف موجود ہیں کتابیں موجود ہیں لٹریچر موجود ہیں اللہ آپ بتا اس میں صاحب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ وہ مستند آدمی ہے یا نہیں کیونکہ جیسے اصلی ڈاکٹر ہیں ویسے نقلی ڈاکٹر بھی ہیں جیسے اصلی حکیم ہے وہاں نیم حکیم بھی ہیں تو اب جانتے ہیں نیم حکیم اللہ تعالی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتی قیاد میں